سپر فور کے پہلے میچ میں پاکستان نے جیت حاصل کر لیا اور بہت بڑی جیت حاصل کی ہے بنگلہ دیش کے خلاف پہلے میچ میں پاکستان نے ساتھ وکڈ سے جیت حاصل کر لیا اگر بات کروں بنگالی بیٹنگ تو رہت کے دیوار ثابت ہوئی شروع میں ہی نسیم شاہ نے پہلی بول پر فکڈ لے لی جس کے وجہ سے وہ بہت ہی کم ون نینٹیز تری رنس پر آل اوٹ ہو گئی اور اس کے بعد ہمارے ٹرائو نے کیا کچھ بالنگ کیا جس طرح کی بھی پیچھو جائے بیٹنگ ہو بولنگ ہو جس طرح کی وہ پرفارم کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر ایشیا کے ٹاپ وکڈ ٹیپر وکڈ ٹیکر بھی ہیں اس وقت موجود ایشیا کپ میں سب سے زیادہ وکڈ سپین ہونے لیے ہیں اور نسیم شاہ شاہد کوئی انجرڈ ہو گیا تھا میچ میں لیکن اس کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے ابرغیرہ بھی کی ہیں اس کے لئے باریزوان بھی تھوڑے کیچ وغیرہ کیے تو اس کے بھی کوئی چوٹ شوٹ آگی تھی اور اگر بیٹنگ کی بات کروں پاکستان کی تو فخر زمانے پر پھر جل دیا اٹھو ہے اٹھو فارم چل رہا ہے بندہ اور امید کرتا ہوں اسے اور موقع دیا جائے بابر بھی جل دیا اٹھو ہے لیکن امام نے جو ہے وہ ریسکیو کیا ٹیم کو ریزوان کے ساتھ اور دونوں نے بہت اچھی پارٹنرشپ لگائے جس کی وجہ سے پاکستان آرام سے اتنا زیادہ ٹارگٹ چیز کرنے میں کمیاب ہو گیا زیادہ تو ہر نہیں تھا اور ہاری صرف کو مین اف دی میچ کا ایوارڈ بھی دیا گیا اس کے علاوہ یہیں تھی ویڈیو اگر ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر پڑھیں میں ملوں گا نیکٹ ویڈیو میں بائی